بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکی بی فور کے ساتھ آپ کو تو خوش آمدین اس وقت ہم فرنگ فورٹ کے بانڈ آف پہ کھڑے ہیں یہ اس کے باہر والے سین ہے یہ سامنے فرنگ فورٹ کا مشہورہ مروف کائزر شٹاسی ہے یہ اس کے مین پیٹ کے سامنے ہیں اب ہم اندر سے کوشی کریں گے پھوری ویڈیو پنا سکیں یہ بیسمنٹ ہے تیہ ہنے ویڈیو چاملے چلتی ہیں آپ کو سامنے وہ پورا ٹیم ٹیبل لگا ہے کون سے ٹرام آرہی ہے کون سے جا رہی ہے یہ پورا سکرین پہ ٹیم ٹیبل آرہا ہے نیچے یہ ساری انتظارگاہ بنائی ہوئی ہے مسافروں کے لیے یہ ہم کوشی کرتے ہیں اندر جا کے بنانے کی یہ آپ کو بہت ہی تری ہی بانڈ آف ہے یعنی ریلو سٹیشن ہے یہ دو تین صدیوں سے چلا آرہا ہے کبھی جنگ عظیم اول میں کبھی جنگ عظیم دروں میں تباہ و پرباد اس وقت اپنی ٹکنالوجی کے ساتھ پار پورے دنیا میں راج کھا رہا ہے یہ اندر کا سارا سننے میں آیا ہے ادھر ڈیلی پچاس سار ٹیس کریم سافر آتے اور جاتے ہیں یہ جو سامنے ٹریننگ کھڑی ہے اندر سیٹی ایکس پرس ہے اس کی نرمال اس کی دو سو پچاس کلو میٹر بھی گینکہ کی رکھتا سے چلتی ہے اور ٹرینٹی کے ساتھ سا اس سلامت چاہتی ہے آپ جتر بھی ایکسے ہیں لوگ لوگ آرہے ہیں آرہے ہیں یہ سبائیوالی باتل میں آرہے ہیں اس ریلوے سریکشن کے ٹویٹی ٹھری پریئر فارم ہیں اور سارے ہی کسٹمار شدہ ہیں یہ ایک اور اینگل سے آپ بھی نظر میں رکھنے کی پشش کر دیں بانروف فرنک فورٹ یعنی میئر ریلوے سنیشن فرنک فورٹ اور یہاں یگہ جگہ کھانے پینے کی دکانے اور شوارما مپڈونل بولگر ٹرینٹ کی دکانے ہاتھ ترہا پائی جاتے ہیں مپڈونل بولگر ٹرینٹ کی دکانے ایک ٹرینٹ اپیہ اس کی سوائیاں دیکھتے نہیں زیادہ آرہی ہیں یہ باہر جانے کا راستہ ہے لوگ ہاں بھی رہے ہیں باہر سے جا رہے ہیں یہ مینڈ انہوں نے ٹیبل ٹیم لگایا ہوا ہے کون سے ٹرین آرہی ہے کون سے جا رہی ہے یہ اس کا مینڈ رہتا ہے اندر جانے کے لیے اور باہر جانے کے لیے اب ہم ریڈ ویڈ سیشن سے باہر آ چکے ہیں باہر بہترین دوپ نکلی ہوئی ہے لوگ بستی کرتے ہیں آرہے ہیں اور جا رہے ہیں یہ پرنکفورٹ کی ایک بہت بڑی تابر ہے اب پھر اس کے مینڈ گیر کے باہر آ چکے ہیں یہ ٹرپن جو سو ڈائی سو ساتھ ہے پٹانا ہے جن کے لیے انتیق ہے یاد جا رہا ہے یہ ٹرام جا آ رہی ہے اس سے باہر یہ اس کا بانو کے سامنے پیجر کشنا سے اوڈر ہر وقت بڑا رہتا ہے اب ایک اور طرف سے تیلویس سیشن یا بانو کے مطلی برادے کی اور اس کے یادگار ہونے کی پوٹو یہ ساتھ ساتھ ٹریفک بھی چاہ رہی ہے ٹرام بغیرہ بھی چاہ رہی ہے امید ہے آپ کو اماری یہ بیٹری پسند آتی ہوگی اب تقریبا ہم ایک اور بزار میں آئے ہیں یہ منشوف شہر سے ہے یہ ریلویس سیشن کے سامنے تیسرا بزار ہے اس میں یہ بزار نائٹی پرسند گیار ملکوں کے دکانے ہیں اور اس کی وجہ سیدھر بجماشوں کا یہ گھر ہے ہر وقت کوئی میں کرو رہی رہتی ہے اور پلیس بھی اپنا کام کرتی ہے اور امبولانس بھی اپنا کام کرتی ہے یہ جو رش ہے یہ سامنے یہ رش ہے یہ سارے نشایی کٹھے ہوئے ہیں کوئی بیر پی رہا ہے کوئی ویسکھی پی رہا ہے کوئی وائن پی رہا ہے اس چھٹاسے پہ نیم چھوپ چھٹاسے پہ ادھر شروع بسٹارڈ میں ترکیوں کی دکانیں ہوتر ہیں اب پاکستانی اور انڈین کے دکانے شروع ہو گئی ہیں یہ لنک بزار ہے ادھر بھی سننے کی دکان ہے سنیارے کی اور ریسٹورانٹ بھی ہیں انڈین پاکستانی اور پاکستانیوں کی انڈین کے دکانے کی دکان بھی درپائی جاتی ہے جو چیز آپ لینا چاہیں اس چھٹاسے سے مل سکتی ہے میرے دید دوستو اس کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ چلنا پڑا یہ یورپ کے سینٹرل بینک کا ہیڈوکارٹر ہے یہاں پورت بیٹکار یورپ میں اوروں کی فیٹ اپ رہود یا اس کی ڈیلنگ یہاں ہوتی ہے یہ مین سینٹر ہے یورپیان بینک کی ہے یہ اس کے ساتھ ہی بہت بڑی بیٹی ہیں بڑی ہیں اور یہاں ایک یہ بھی یہ ہم آپ کو کام دکھا رہے ہیں ہم کسی دن اور تفصیلی دورہ کر کے اس کی فلم بنائے کے آپ ہی نظر کریں گے میرے دید دوستو اس فلم میں ایک دو بار کیمرہ زیادہ چکا اس کی ہم معاصل کرتے ہیں میگیدہ بارہ یہ پروگرام آپ چند آئے گا جو ہم نے آپ کو فرنکفورٹ کے مینٹ سٹیشن کی سیار کرائی اندر بھی چھایا باہی بھی چھایا اور پھر آہ ہی چاپی جاتے آپ کو یورپیان سینٹرے کا جو ہیڈ بینک سٹالے ہے اس کا بھی آپ کو درشن کرائیا میرے دوستو آپ کا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کومنٹ سیشن میں جا کے آپ نظاریں اچھال کرتے ہوگئے ناکری بی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکون کو کلک کریں تاکہ ہماری تعدادہ تعدادہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اور اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اسلام علیکہ ورحمت اللہ برکاتہ موسیقا موسیقا